بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیر پر سلائف ہوں آپ کو ایک خبر جو خبر کہا بھائی ابھی نیو لیٹس انفورمیشن آ چکی ہے میں نے بولا آپ کو ساتھ شیئر کر دوں اس سے پہلے میں آپ کو اس ہاتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکا تھا جو کہ محکمہ تنظیف ہے جی جدہ بوادی میں تنظیف میں آپ اپنے مختلف نویت کا کیس لے جا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے کفیل کے اوپر بھی کوئی کس قسم کا آپ کیس کرنا چاہتے ہیں آپ کے پیسے نے دی رہا ہے یا کامل لگا رہا ہے یا اس نے آپ کا نجائز حروب دے دی ہے تو آپ اس سلسلے میں ان سے مل سکتے ہیں وہاں پر جا کر آپ کا کیس فائنل ہو جاتا ہے آپ کے کفیل کو طلب ڈال دی جاتی ہے بات کرنے کے مقصد یہ تھا یہاں پر آپ کو ساتھ میں اس طرف سے اس کی پکچر بھی دکھائی ہوگی ابھی آپ کو میں نے محکمہ تنظیف کی تو وہاں پر ہم کہے تھے میں اور میرے ساتھ میں تین دوست تھے تو ان کا کچھ مسئلہ بغیرہ تھا میں ان کے ساتھ تھا میں فری میں تھا ان کے ساتھ تو برحال جو بھی آجی ان کے ساتھ چلا گیا تھوڑی بہت چلو انفرمیشن مل جائے ان کو بھی مجھ سے اور مجھ کو بھی محکمہ تنظیف چاہے تو وہاں پر ہم نے ٹرودر ڈالے ہوئے تھے میں نے اور میرے ایک دوست نے اوپر ایسے ٹی شیٹیں تھے جو ان لوگوں نے ہم دونوں کو منع کر دیا باقی تین جو ہمارے دوست تھے وہ اندر چلے گئے اور ہم دونوں کو منع کر دیا گیا تھا کیوں ہم نے بھائی ٹرودر ڈالے ہوئے تھے اور اوپر ٹی شیٹیں ڈالی ہوئی تھی تو میں نے بولا بھی شاید ابھی یہ کوئی مسئلہ ہو لیکن ابھی یہ ری ٹویٹ سامنے آیا چکہ یہ میں کوئی یہاں پر اس کے مطلب سکرین شورٹ ایک دکھا رہا ہوں ہی کیوں نہیں اور سفارہ بغیرہ میں بھی احتیاط کیجئے گا اس کے علاوہ مساجد میں لاؤنگ نکر پہن کر آپ چلے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ نے ایسا پجامہ ڈالا ہوا ہے جو بالکل تنگ ہے ٹائٹ ہے بالکل ہاں کھولا ڈالا ہوا ہے اوپر آپ نے ٹی شیٹ جو ڈالی ہوئی ہے وہ کھلی ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے تنگ پجامہ ڈالا ہوا ہے یا لاؤنگ نکر ڈالی ہوئی ہے آپ یہ ڈال کر آپ چلے جائیں گے تو آپ کے اوپر پانچ سو ریال کا فائن ہے جی تنگ پجامہ بھی پہنا ہوگا میں آپ کو پھر کر دوں پھر بھی آپ کو پکر کر پانچ سو ریال کا فائن کر دیے جائے گا سرکاری اداروں میں مساجد میں کوشش کیجئے زین کی پینٹ یہ کھولے پجامے یا اپنے جو پاکستانی ڈریس ہے وہ پہن کر چلے جائیں